موسیقی کہ ہم سب کی سعادت مندی کی بات ہے اللہ پاک حضرت عامت برکاتہوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائیں حضرت کا اہم تخاذہیں جنگی جانبی ہیں اس لیے انشاءاللہ حضرت عامت برکاتہوں کا اخیمتی خطاب ہوگا بچوں کے جو والدیں پیرنس ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی اخیمتی باتیں غور سے سنیں پھر حضرت کی بات ہونے کے بعد حضرت جوہے کشویر لے جانے ہوگا دیں اس لیے خیمتی باتیں سنیں عزیز دوستان مذہبوں اللہ رب العزت کا بہت خیم بنافظ اللہ رب العزت نے ان تمام کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بے گفت مارے اور اللہ کو بہت خیم بنا احسان اور اس کا قرم ہے کہ اللہ رب العزت کو تحرمیں ہم تمام کو فیطرت اسلام پر پیدا کیا اور اس پر باقی رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ موت کی آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے الحمدللہ بڑی مسئلت اور خوشی کرتے گئے کہ ہمارے اس وسط کی امتب کو ایک اجلاس ہے اور ایک نامی جلسہ ہو رہا ہے اور مختلف بچیں جو ہیں الحمدللہ پیروگر آپ کو پیش کر لیں کوئی خیرات پڑا کوئی نماز کی شرائع کوئی نات کوئی غم الحمدللہ بچوں نے محنت کی اور آپ حضرات کے سامنے آ کر بڑی احمد کے ساتھ پیش کیا اللہ تعالیٰ یہ بچوں کی محنتوں کو اور اساسیدہ کی محنتوں کو اپنے فضل سے خبول فرمائے چھت باتے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں جو بہت ضروری ہے بولانا یسوس صاحب اور احمد ادائی تعالیٰ جو فرمائے کرتے تھے چور کی اصلاح جہیل پہ ہوتی ہے عورت کی اصلاح چاندیواری پہ ہوتی ہے اور بچوں کی اصلاح مرتب میں ہوتی ہے اسلام اور تربیت کے لیے جو سب سے بہترین ہوئے بچوں کے لیے کوئی جنہ ہے تو وہ مقاتب ہے ان مقاتب کے اندر ہمارے بچوں کی تربیت کا سامنہ دیں اگر بچوں پر اگر صحیح مانے ہوئے مہدت ہو گئی مقاتب میں تو مقتب کا پڑھنے والا بچہ بھی اپنی سارے زندگی محمدی بن کر زندگی گزارے گی اور اس کے لیے اپنے ایمان پر واقعی بھی رہے گا اگر ہمارے اصلاح میں ہمارے اکابرین میں مقاتب پر اگر فکر نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد عیسائی ہو جائے اندوستان کے آزامی کے موقعیں سے پہلے اندوستان میں آنکل جس طریقے سے انہوں نے نجدت کی اگر ہمارے اصلاح ہمارے اکابرین اور اپنی اندر کے جگہ جگہ مقتب نہ مناتے مدانیس نہ مناتے تو آج اس ملک کے اندر اسلام باقی نہیں رہتا یہ بنیادی بات تک لیتے ہیں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں دورے جو فرمایت کرتے تھے کہ ہمارے اولاد کے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑی کوئی جگہ ہے تو آج کے سبانے میں مقتب ہے میں اس لئے آپ حضرات کے سامنے بس کر رہا ہوں کہ اس مقاتب کو یہ مجمع جو آ کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اہمیت دو جب تک آپ ان مقاتب کو اہمیت نہیں ہوگے خدم نہیں کروگے ہمارے بچے جنت ہی نہیں بنے گے جب تک آپ اہمیت نہیں ہوگے اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان مقاتب کے اندر قرآن اور سنت کا علم آپ نے نہیں سکھایا دیکھئے آٹھ بچیاں چھے بچیاں کھڑی تھی ایک سوال کر رہے تھے ایک جواب دے رہے تھے ایک سوال کر رہے تھے ایک جواب دے رہے تھے تو میں سن رہا تھا تو مجھے علمہ اقبال صاحب محمد اللہ نے یاد آگئے حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو والے ہونے سے پہلے حضور کی پوری سیرت سکھا دیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر رہے اس کی پوری سیرت کا جنگ ہوگی تو میں عرضی کرنا تھا کہ ہمارے یہ مقاتب جو چل رہے ہیں اور یہاں جتنے آئے ہوتے ہیں ان کے اندر ان مقاتب کی خدم ہوئی چاہیے اور اپنے بچوں کو بیتی میں صاف فلسان میں آپ کے سامنے آس کر رہا ہوں اور میں کوئی تقریبی انداز آپ کے سامنے نہیں آس کر رہا ہوں کہ چلو تقریب کر کے آپ سے اجازت لے کے چل رہے ہوں ایک دلد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس مقاتب کے ذریعے سے ایسے اپنے بچوں کو دین کا عادی بنا دو جیسے صحابہ کے بچے دین کے عادی تھے جیسے وزیرے میں قرآن مطلطہ تھا جس کو مدنی آیتیں کہا جاتا ہے بقی آیتیں مدنی آیتیں ایک دہاتی بچہ گزرتے گزرتے وزیرے ملوانا کے اندر ایک صحابی سے پوچھتا ہے آج کوئی صورت یا کوئی آیت اتری ایک دگاہ ہاں اتری ہے تو جب اسی آیت اتری میں نے ایک آیت اتری ہے اس پہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو بچہ نے کہتے لگا کیا بڑی بات اس بچے نے کہی آپ نے راز رہا بھو سکرے کون کا مخت ہے جس کو میرے رب کو خسن کھانے کی ضرورت پڑی بداؤں کتنا اللہ سے تعلق صحابہ آدھی تھے اپنے بچوں کو بقاتب کے ذریعے سے دین کا آدھی بنا دو اگر آپ کے بچے آدھی اس کی مثال جو نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حدود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں روش جاننے کے بعد روش چلی رہی تھی روش آئی تو بیٹے سے پوش کرتے ہیں کہ بیٹے نماز کا مفت کم تھے کیا نماز کا مفت باقی ہے موت تھے آدھی تھے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تاجد چھوٹ گئی ایک سال تک اس طرح سمجھ نہیں لگایا آدھی تھے میں آپ کو اس لئے ہمارے اپنے بچوں کو مقاتب کے ذریعے سے دین کا آدھی بنا دو تاکہ ہمارے بچے دین کے آدھی بن جائے جسے کھانا آدھت ناشتہ بچہ پوشتہ ہے دو گہر بچہ پوشتہ ہے شام امہ سے پوشتہ ہے کیا بنا رہے ہیں امہ سے پوشتہ ہے آدھی بن گئے آدھانوں کا کپڑوں کا آدھی بن گیا یہ کپڑا وہ کپڑا یہ کپڑا آدھی بن گیا جیسے چیزوں کا ہمارے بچے آدھی بنے ایسے ہی ہمارے بچے دین کے ہر چیز کے آدھی بن جائے نماز خراب پاک کی تلاوت ذکر یہ ساری چیزیں ہمارے انجلہ کر آئے گی ہمارے بچوں میں تو پھر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا اگر ہم نے محنت لی کی اگر ہم نے ناخد لی کی یہ باست آئے گا آپ خود اپنی اولاد کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش اللہ اسی اولاد نہ لیتا اور پھر آپ اخصوص کریں گے کہ اللہ یتیم کیوں لیتایا مجھے کہ میری اولاد ایمان سے لکھل دیں اسی لیے بنیادی کا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو مقاطب کے اندر جھوڑو اور کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جب آپ کے بچوں کی تربیت اور آپ کے بچوں کا یہ ساری چیزیں ہوں گی کیونکہ آپ حضرات کو صاف فرص کر دو اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشامت تھے اپنے بچوں کو انہی حاصلوں پر بٹھا کر مقاطب میں قرآن اور سندت کا پر سمجھایا کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اگر اس جگہ میں میری اولاد لی جائے گی تو پتہ نہیں ان کی ایمان کا خطرہ ہے اسی لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات مقاطب کے اندر جو ہیں ایفیمان سے اپنے بچوں کو مقاطب کو بے دیں اور دوسرا آپ سے ضروری بات یہ ہے جو آپ سے پس پانچ ویٹ کہہ کر اپنے بات ختم کر دیتا ہوں جو ضروری یہ ہے کہ ایک گھنٹھا آپ کا بچہ مقاطب میں آ کر ماشاءاللہ یہاں بیٹھتا ہے اور پھر ایک گھنٹھے کے بعد وہ پھر آپ کی گھر پر آتا ہے اور جب گھر پر آتا ہے تو اسے وہاں پر وہ چیز نہیں مل رہی ہے جو چیز مقاطب میں ملتی ہے اور جب آپ کو مارے لے کون مل رہی ہے اس کی چھوٹی مثال لے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں سولِ کحف جس کے پڑھنے پر اتنا بڑا سواب ہے کہ اگر اس وقت پر درجاب بھی آ گیا تو اگلہ اس فتنے سے اس کے محفوظ لکھئے گا اور اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی سولِ کحف پڑھنے کی باگر اس کی موت آ رہی ہے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہے گا بڑی فضائمیں فضائم ہیں سورہ کحف کے شباہ کے دن کے پڑھنے کے بڑے فضائم ہیں سورہ کحف میں لوگوں کا اللہ کے قرآن نے افراد کا بیان کیا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اور خرافات اور بیٹیوی شرف کف اسے دیکھ کر یہ لوگ جو ہے تنہائی استیار کرنے کے لیے یہ لوگ نکل کر کسی غال میں گئے مگر اس کے ساتھ جو ہے ان کے ایک کتہ بھی تھا میری بات نام بول سے سنے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ایک تھے وہ لوگ جا رہے تھے غال میں رات میں تہنچے ان کے پیچے ایک کتہ چلا مہتصر سنانوں میں لبی تقصیل ہے یہ ایک کتہ پیچے چلا جب وہ کتہ چلا ان کے ساتھ رہا اللہ نے ان کو سنایا تین سو سواف تک سوئے آج تک بھی وہ جگہ موجود ہے آنی لگ اللہ سمجھانا اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں کیونکہ آپ حالاتوں میں بات کرنا چاہوں آپ کا بچہ مطلب میں ایک گھٹا دے رہا ہے ٹیس گھنٹے پاہل کی زندگی آٹھ گھنٹے اسکول اور کالیج کی زندگی آٹھ گھنٹے گھر کی زندگی کھانے پینے ضرورت سونے کے اندر تھوڑا سا مخت اب یہ تتنا بھی وقت آپ کا بچہ گزار رہا ہے آپ اس ٹیس گھنٹے میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہو ایک گھنٹہ بچہ مطلب میں پڑھ رہا ہے یہ اصل مطلب میں ایک گھنٹے کا اصل آپ کو اس وقت نظر آئے گا آپ کا بھر دیندہ ہو اور ان بچوں کی صحبت اچھی ہو اور نہ چودہ ساو کا بچہ گھنٹے ہوگا ہے ایسا سٹھڑنے والا بچہ آفیم علم مات لیں ٹیبلٹس کیوں اس کے یہ بچہ مقتب سے نکل کر گھر پر آ رہا ہے اسے وہاں اپنے بھر کے اندر وہ چیز نہیں مل رہی ہے جو چیز اسے ملین چاہیے ایک تربیت مقتب کی ہے ایک تربیت جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مابا پیہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کی ایک تربیت ہے اپنے بچوں کو اچھی صحبت آئے حضرت زہر اللہ عبیدی نمت اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر فرمایا بیٹے یاد رکھ بورے کی صحبت نہ کرنا کسے کہے نسیح بیٹا بورے کی صحبت نہ کرنا بے وقوف سے دوستی نہ کرنا پیٹی لڑی بات بیٹ کے سمجھایا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے ان کی اولاد سے کہا ان کی اولاد آئی سامنے حضرت حسن کی اولاد کو کن چاچا حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے بھتیجوں سے بات کی کہا بیٹا باپ سے پہلے کھانا نہیں کھا دے کچھ بڑی بات ارے وہ تو گھرانوں میں علم تھا نبوت کا گھرانہ تھا نبوت کی گھرت ملی نبی کے سینے پر چلے نبی کی پشت پر سوار ہوئے ضرورت تھی میں آپ کو اس لئے آف کرنا چاہا رہا ہوں کہ ایک گھتھا بچہ یہاں آ رہا ہے مگر آپ کی گھر کے اندر اگر معروض دین کا نہیں رہا ماف کرنا مولا نہیں کہ ایک کتہ اسحابِ قحف کے پیچھے جا کر ان کے ساتھ اٹھا اور آپ کو بھی بتاؤں اچھے لوگوں کی صحبت پر اللہ کا آخرت میں اس گھتے کو انسان منا کر جنر پر آخر کرے اسی طریقے میں خران میں ایک اور آخیہ بیان دیا ہے حضرت مو علیہ السلام کے بیٹے صحبت خراب تھی نبی کے بیٹے سنوے ہو صحبت خراب تھی نبی کے بیٹے اور جب عذاب آیا تو بڑے پہاڑ کو چڑ گئے پانی یہاں تک نہیں آئے گا بنا رہے تھے بیٹا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ بچے میں نہیں مانو عذاب آیا قتل ہو گئے حلاق ہو گئے تو حضرت عزیز علیہ السلام نے کہا میری اولاد کیا کہاں دیوں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میری اولاد اللہ اسے بچا نے کو کہہ رہی مدلو علیہ السلام اللہ نے فرمایا او نو جب میرا نہ رہا میرا کہاں رہے گا بری صحبت اولاد نہ ماں باپ کی رہے گی نہ اللہ کی اس لئے اپنے بچوں کو دین منا دین نہ رہنانے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دھروں کے اندر دین کا باہل خریف کرے ماں باپ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں ماں باپ بچوں کے سامنے قرآن پڑھیں ماں بچوں کے سامنے حیاء والی ہو ماں بچویوں کے سامنے پاک دامن ہو حضرت زینب نے فرمایا بیٹا زندگی میں پڑھو سیوں نے بھی میرا ہاتھ نہیں دکھا ہر یہ بس اپنی بچیوں کو سمجھاتی سے بے گروہ آپ اپنے گھر میں دین کا محل لاؤں کے آپ کی اولاد دین لاؤں اگر محبت خالی والی تربیت میں کمی ہو گئی یہی اولاد دلائے گی یہ اولاد دلائے گی آپ کو آخری بات دیکھتے ہیں میں واقعہ صلاح کے بات ختم کر رہتا ہوں انشاءاللہ واقعہ ماں تمہارے مفتی صاحب تحصیل سے آپ کے سامنے سنا رہے گی انشاءاللہ ہر دعوانی ندول عزیز رحمت اللہ تعالیٰ سمجھتے کے لئے ایک واقعہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بدینے میں پڑھا رہتے ہیں کون عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے مدینے میں پڑھ رہے تھے جب مدینے میں پڑھ رہے تھے تو نماز کو آئے زہر کی نماز شیخ و استاد پڑھا رہے تھے استاد سلام پھیرا تو دیکھا ایک رکعہ چھوٹ لئی ہے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ عمر کتنی ہے چھ سال چھ سال کی عمر میں ایک رکعہ چھوٹی سلام پھیرا انہوں نے تو استاد نے بلائیا آئی دا رہا ہوں کیوں چھوٹ دی ایک رکعہ کیوں کیوں جماعت کی نماز تو کہا حضرت آئینے کے سامنے بال بنا رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آئینے کے سامنے بال بنا رہا تھا بال بڑے اچھے خوبصورت تھے حضرت کے بڑے رہنے کے باہتے ہیں اچھا بال بنانے میں ایک رکعہ چھوٹی بال بنانے میں ایک رکعہ چھوٹی سیاری مگایا دعوت مگایا کاغذ مگایا لگڑی کا خلق لیا لکھا نسک اور باپ کو بھی جا حال آپ کے بیٹے کے بالوں کے بناوٹ پر نماز ایک رکعہ چھوٹ گئی چھے سال کی عمر کا بچہ اب وہاں باپ کے پاس ستایا تو باپ کھڑ دو یقیچ رکعہ بلائے گلاب کو الرا ہو دوکر کو بلائے گوڑا تیار کر آیا سامہ نے سفر دیا مثل سے مدینہ ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر اگر سنوئے مثل سے مدینہ گونوورہ ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر پورا تبوک کا راستہ رمانہ کیا جاؤ پہلے عمر بن عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑ کے حجام کے پاس لے جائے بانوڑا دو سنو ایک ایک لگا ارسطاب خوش ہے کے روٹ پر کیلے کر دیتا پٹاکے مان لے پر میں آپ کو ساپ فرس کر رہا ہوں کھلی کھلی بار ساپ ساپ فرس کر رہا ہوں قدو کا درست پہل گئی ہے کرے لے گا ہواٹ پہل کر قدو ماں کو ملے گا جو آپ اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو یہودیت کی نصرانیت کی مشاہ بہت تک نالا دو بچے آپس میں مل رہے تھے کسی نے کہا بیٹا کس خوشی میں مل رہے تھے کہا حضور کے مہمان گھر پر آئے امی دہیا پارے کرو وہ مجھے بھی دکھاؤ خاموش ارے مجھے بھی دکھاؤ خاموش دکھاؤ مجھے دو بچے کہتے ہیں میں گئے حضرت کیا دے مہمان نے کوئی اندر مہمان دی ہے پھر کیا مہمان کہا حضور کی بھوت گھر پر آئی بھولو آئیے سمجھ میں آپ سے حضرت یہ چاہ رہا ہوں بال ملانے کے لیے کہاں مجھے بدینے کو دھنے جا سیدھے حجاب کے پاس لے کر کے سر کے پاس لڑھا ہے اور کہا حضرت آج کے بعد میرا بچہ بال نہیں لکھے گا نائی آئے گا اس کے بال کٹھائے گا حضرت علمہ نے لکھا ہے اس دن سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دن سے لے کر ان کی موت تک کبھی تقبیروں نہ خوک نہیں آئیے بس علمہ نے لکھا ہے اس وقت علمہ نے لکھا ہے کہ اس بھانے کا کوئی صاحب ترطیب تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آ رہے تھے ایک باپ نے مصر سے رہو چلا کر بھولے چھوڑا کر سڑ کے راہ ہونے کے لیے مدینے کو بھی دیا تربیہ دیاں پر ہوتی ہے ولایت پر بچہ ہونے پہوچھ رہا ہے آنکھا سلام اور جیسی جیسا پھل لگایا فصل بھی ہوئی سی عید کا دن آیا درمالے پر آئے بھی نے کہا عید کا دن ہے سارا بازار کپڑے لے رہا ہے بچوں کو کپڑے لانی کیے تین بڑھ رہے آزم کا بادشاہ گیا رہا ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے خالی ہوں کہا بیچوں نہ لیتاو خرصہ لیلو اگرے میری کی تمسہ میں پیپائی ہو جائے گی سیدھا کہے منشی سے کہا منشی کچھ دیلو اگرے میری میں پیپائی ہو جائے گی منشی نے کہا اگرے میری کی ذمہ دائی لیلو پڑا تین بیٹی ایڈیو کو زندہ رہو گئے واپس آگئے گھر پر آئے بچوں نے ہاتھ دیکھا سروو تربیت جو بیجھ ڈالی تھی باپ نے جو پسل تنہ بندر اس کے تنے کے ذریعے سے جو شاک بنی اس شاکوں میں سے جو پتے نکلے اور ان پتوں میں سے جو پھول نکلے اور جو پھول میں سے جو پھن نکلے اب وہ پھول تھی نا باپ اندر آکر کہا بچوں نے ہاتھ دیکھا فاطمہ رضی اللہ فاطمہ نے پھوچھا ان کی بیری ہے کہ فاطمہ نے سورویا کیا ہوا کیا ہوا بچوں کو خرید کیا بیٹا ایپ پہ کپڑے نہیں پینا سکا جنت میں پینا ہوں گا کبھی بچوں کو ہاتھیں کیے ہیں جنت کے جنت کے ہاتھیں کیے ہیں حضور مدینے میں بچے کو لے کر جا بے خندہ پر یتیم بچے کو بٹھا کر ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کر دیکھا کہ یتیم بچہ حضور کے خندوں پر بیٹھا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کاش ہمارا باپ پینا ہوتا تو حضور کے خندوں پر ہم نہیں ہوتا جیسی فصل تھی شاف پتے پھول اور پھل کیسا بیٹا سبا کر لو جنت میں پینا ہوگا اپنی اپنی جنہوں بچے چلے گئے صبح بغیر جوتوں کے پیونت کے کپڑے پہن کر بیٹا گزر رہا تھا ایت کے مہدان پر مامو مل گئے مامو شہدادے تھے وہ کپڑے کے زمیندار تھے حضرت فاطمہ بھی بڑی بادشوہوں کی بچی تھی بچے گزرے تو انہوں نے کہا بیٹا سب کپڑے میں تم نے نیپے نے انہیں کیا حال بنایا ہے حضرت نے بڑا گنچھوٹا بچا تھا بچا تھا کیا عجیب جنگلہ میں نے اسی لئے کہا جیسی تربیت ایسے وہ بچے نے کہا ماما کپڑوں کو دیکھنے ہو آدمی کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا کردار سے پہچانا جاتا کچھی پیاس کھائیے اور باپ نے باپ کو کہا باپ کچھی پیاس کھائیے تو بہر کے وقت کافی ہو گیا بچوں کا پروگرام یہ ہے بس اتنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایکٹیمام سے بکاتے بھی پیجیں اور اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول خانم رکھیں اپنے گھروں میں صدایل آبان کی تعلیم کریں اپنے بچوں کو دین کا مزاج بنائیں اپنے بچوں کی نگرانی کریں نگرانی ضروری ہے اپنے بچوں کی نگرانی جب تک آپ نگرانی نہیں کرو گے کرنا تہیے کہ نسل ہاتھ سے نہیں نکل جائے گی اور آخری بات کہہ رہا ہوں یہ جتنے ماں بہنے بیٹی اور جتنے بھی نشانلہ یہاں باپ بچوں کے بیٹے ہوئے ہیں آپ ایسے نمونہ بنو کہ آپ کے بچوں کو فخر محسوس ہو کہ میرے والد بھی اللہ والد میری ماں بھی تحجد گزار تھی کم سے کم ایک مرتبہ آپ کے بچوں کے ذران سے یہ نکل جائے ایسی فارتیزہ زندگی گزارے پخیابات اشانلہ مختصر کریں گے یعنی طرح دعا کر رہے کہ جتنے باتیں گئیں سنیں گئیں باتوں پر اللہ عبورتی کو تعلیم حاصل کر رہے تھے ساٹھ طلبہ نے تعلیم حاصل کیا اور ان سال ہمارے مقتل میں پانچ طلبہ نے نازرہ خوران جو نے ختم کیا ہے اس سے پہلے بھی تقریباً پندرہ سے سولہ طلبہ نے نازرہ خوران ختم کر چکے ہیں تو اب جو طلبہ نازرہ خوران ختم کر چکے ہیں ان کو میں طلبہ کو اشتشکل بھولاتا ہوں تاکہ حضرت دامان برکاتہوں کے ہاتھوں سے ان بچوں کو پگڑی پندے حمد افضائے ہو جائیں محمد تاہیر نظام اللہ حریص نومان محمد جواب جلگی آجو بڑے